پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر تاہیرہ رباب میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک ریلیشنشپ تیرپیسٹ ہوں اور سیکس تیرپیسٹ ہوں ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں کی فیمیلز میں بھی سیکشول ڈس سٹیسفیکشن بہت زیادہ ہے اور آدمیوں میں بھی سیکشول ڈس سٹیسفیکشن جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کی وجہات جو ہیں وہ بڑی کومن ہیں کہ ہمارے یہاں پہ عورتوں کی اتنی زیادہ ایکسپوزرز نہیں ہیں ان کے اتنے زیادہ ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے مجھے بالکل یاد ہے کہ ایک مجھے میرے ایک کلائنٹ کا مجھے فون آیا تو مجھے بہت ایمپیتھی بھی اس کے ساتھ فیل ہوئی کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے ہم کدھر جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ جی میرے تین ریلیشنشپ ختم ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میری سیکشول سٹیسفیکشن جو ہے جب میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں یا میں اس کے بارے میں کہتا ہوں تو میری وائف جو ہے وہ مجھے آگے سے یہ بات کہتی ہے کہ تم تو جانور ہو یہ تو صرف ریپروڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے تمہیں بس یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو تو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے جانوروں کی اتنی زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں انسانوں کی تو نہیں اتنی ہوتی ہیں یہ میں بات بہت پڑی لکھی عورتوں کی کر رہی ہوں تو اس بندے نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ ہم مجھے بتائیں کہ کیا میں غلط ہوں میرا اپنے پارٹنر سے جو کہ میرا جائز ایک تعلق ہے اس سے یہ چیزیں امید کرنا غلط ہے یا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ سائیکلوجیکل مسئلہ ہے تو بہت سارے ایسے کلائنٹ آتے ہیں جب آپ بلکل ایک دم سے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ اوکے یہ بہت عجیب سا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ شیئر کرنے کا پاپوس جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ عورتوں کی انڈسٹینڈنگ جو ہے وہ اپنے میریٹل ریلیشنشپ کے لیے صرف اتنی ہے کہ ان کی شادی ہو جائے وہ کسی کی بیوی بن جائیں وہ کسی کی ماں بن جائیں مگر وہ کسی کا اچھا کمپینین بننے کا جو کونسپٹ ہے ہمارے یہاں پہ وہ بلکل بھی نہیں ہے اور وہ بلکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہمیں اس طرف دھیان نہیں دلوایا جاتا ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور ایس کمپینین اور ایس پارٹنر وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے مجھے یاد ہے مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور میں نے بہت سارے کلائنٹس نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈیل کی ہیں میں نے صرف ایک فیمل کلائنٹ ایسی دیکھی جو کہ بڑی کنسرن تھی اپنے ہسپنٹ کے بارے میں شی سیڈ کہ میں کبھی نہیں چاہتی کہ میں اپنے ہسپنٹ کو اگنور کروں اس میں حالانکہ وہ ماں تھی دو بچوں کی تو اس نے کہا کہ میں کبھی اپنے ہسپنٹ کی ضرورت کو نگلیکٹ کرنا نہیں چاہتی تو مجھے واقعی یہ بات بہت اچھی لگی کہ ایک عورت جو ہوتی اس کو اپنے شوہر کو ہمیشہ سب سے اوپر ہی رکھنا چاہیے not only because کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے but because of this کہ وہ اس کی بہت ساری ان چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے جو کوئی اور نہیں رکھ سکتا اور پھر دونوں کی ڈیپینڈینسی ایک دوسرے کے اوپر اتنی کلوزڈ ہے اتنی میں کہتی ہوں کہ ایک شوہر سے آپ کو کیا کلوز ہو سکتا ہے اور ایک بیوی سے آپ کو کیا کلوز ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ ریلیشنشپ پڑا ایمپورٹنٹ ہے مگر پندرہ سالوں میں ایک فیمل میں اسی دیکھ پائی then اب ریزن کیا ہے کہ یہ چیزیں جو dissatisfaction جس کی میں بات کرتی ہوں کہ ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ عورتوں کی سیکشل سٹیسفیکشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی آکے افکورس آکے بتاتی ہیں کہ جی آپ ہم سے سارا دن تو بات نہ کریں ہم سے غصے میں رہیں ہم سے لڑیں جھگڑیں اور سامٹائمز افکورس ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل ابیوز بھی لوگوں کو یہاں وائلنس ہوتا ہے وہ بھی کریں اور شام میں جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ ہم سے آکے میٹھے پیارے ہو جائیں یا آپ ہمارے ساتھ ایک بڑا انٹیمیٹ بڑا سینسٹیف بڑا لونگ تعلق بنانے کی بات کریں تو وہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے which is really understandable کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب کوئی عورت جو ہے وہ بدزبانی کرتی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اچھا اس کو connection نہیں بناتی اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتی لڑتی ہے گصہ ہوتی اور شام کو وہ اس سے demand یہ کرے یا کبھی بھی اس سے یہ demand کرے کہ اس کی جو ہر چیز ہے اس کو بڑا appropriately پورا کر دیا جانا چاہیے یا پھر جب آپ اس کے ساتھ ہم بستری اور ازدواجی تعلق استوار کرنے لگیں تو آپ کو اقدام آئے اور سارا دن میرے سے بدتمیزی کی ہے سارا دن میرے سے لڑائی کی ہے اور ultimately at the end یہ ہے تو مشکل ہو جاتی ہے چیزیں کیونکہ وہ بھگ کر رہی ہوتی ہیں پچھلی چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں اس لیے دو چیزیں کیا کریں چیزوں کو آیا گیا کریا کریں ہاں جو issues address کرنے والے ہوں husband wife کے تعلق میں ان کو ضرور address کریں اور foreign address کریں overnight اپنی نرازگیوں کو مت چلائیے اپنے شوہر اور بیوی دونوں کی خاص ضروریات کا خاص طور پر خیال لکھنے کی کوشش کریں اور صرف اس relationship کے علاوہ یعنی ازدواجی تعلق کے علاوہ بھی اپنی بیوی اور شوہر کے ساتھ اچھے سے بات کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یہ آپ کے تعلق کو بہتر بناتا ہے then ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں orgasm ہی نہیں ہوتا یعنی وہ جو pleasure کا ایک پیک آتا ہے ہماری almost 60% عورتیں جو ہیں وہ اس کو achieve ہی نہیں کر پاتی اب اس کو achieve اس لیے نہیں کر پاتی کہ ایک تو وہ چل رہی ہیں چیزیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سارا دن بات نہیں کی اور اب آپ مجھ سے یہ اتنا intimate relationship demand کر رہے ہیں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آدمیاں جو ہیں وہ trained نہیں ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی wife کی کیا requirement ہے ان کو کیا چاہیے کیا پسند ہے کس طرح سے وہ زیادہ بہتر feel کرتی ہیں اچھا feel کرتی ہیں اور وہ اس بات کو بھی اپنی wife سے کرتے بھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی dissatisfaction پھر again جو ہے وہ خراب ہوتی ہے if you really want کہ آپ کی wife جو ہے وہ ایک ہی گو میں multiple times اس کو orgasm ہونے چاہیے کیونکہ let me tell you very interesting thing about female body ایک female جو ہے وہ ایک اس میں جو آپ کی sexual activity ہو رہی ہے husband اور wife کی اس میں multiple times pleasure تک پہنچ سکتی ہے multiple times she is that strong and that good اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے جسم میں رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ ایک sexual activity میں ایک ہی بار اپنی peak کو پہنچتا ہے اب عورت کیونکہ ایک دفعہ بھی orgasm نہیں پہنی جا رہی تو اس کے لیے وہ sexual activity اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو کچھ نہیں مل رہا اس میں صرف she is just playing a role of facilitator for the husband تو وہ اس لیے اس کو avoid کرتی ہے if you really want کہ آپ کی wife جو ہے وہ بالکل اس climax کو achieve کرے اس کو multiple orgasm جو ہیں وہ ایک تو عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ بات کہوں گے کہ اپنے دماغ میں اس negativity کو نکالیں جس میں آپ پھسی ہوئی ہیں یہ activity آپ کی equally important ہے جتنی آپ کے شوہر کے لیے important ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ important ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کے بہت سارے hormones جو ہیں وہ اس پہ dependent ہیں دوسری جو بات ہے خاص طور پر اپنے husband کے ساتھ تھوڑا سا open up ہو ان سے بات چیت کیجئے ان کو کبھی کبھار جو ہے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے آپ کو کہاں touch کیا جائے تو آپ کو بہت اچھا feel ہوتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں because these are the only ways کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کو اس کی ضرورت کے حساب سے جیسے وہ چاہتا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے romance کریں اس کو اس طرح سے ملیں اس کے ساتھ اپنا اس دواجی تعلق اس طرح سے استوار کریں تو ایک عورت جو ہے multiple times جو ہیں وہ orgasm کو acquire کر سکتی ہے اس کو حاصل کر سکتی ہے مگر preparation of a female is very very important اور four play جو ہے وہ عورت کے لیے بڑا important اب تو میں سنتی ہوں بڑی کو prepare کرنے کے لیے four play جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس میں آپ اس کی بڑی کو touch کرتے ہیں اس کو kiss کرتے ہیں hug کرتے ہیں rub کرتے ہیں اس دران بھی آپ اس کو orgasm جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو properly prepare کر رہے ہوں touch کرنے سے kiss کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی and then اپنے partners سے discuss کیجئے what is most important and pleasuring for her اس کے لیے کیا چیزیں پسند ہیں اس کو کیا پسند ہے کیا important ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو چاہتی ہے اپنے شوہر سے اس طرح سے چیزوں کو کریں گے تو آپ کی wife multiple orgasms جو ہے وہ experience کر سکتی ہے in single sexual activity امید کرتی کریں وہ بھی patient feedback دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے doctor network کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی oladoc app ڈاؤنلوڈ کریں oladoc ڈاکٹر کا appointment آسانی سے